میں نے اس کو ٹی وی پہ روتے دیکھا یہ عدد کے دن پورے نہیں کریں گے آپ کی کرپشن اتنی ہے کہ آپ یونائٹن نیشن کے سیکٹری جرنل کو بھی کہتے ہیں کہ ہم اس پیسوں میں ائر فیر نہیں کریں گے سب دنیا کو پتا آپ ائر فیر ہیں اچھا شیک صاحب بفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کو دیوالیاں انہیں سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں اور پوری کوشش ہے کہ جلد از جلد حالات کو بہتر کیا جائے گا اب سوال یہ کہ یہ مفتا اسماعیل صاحب اور حکومت کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ ملکی ملشت واقعی بہتر ہو جائے گی اور یہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں دل پہ پتھر رکھے ہوتے ہیں لیکن جب مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو تب ان کے جو فیصلے تھے وہ مشکل نہیں ہوتے تھے یہ مہنگائی ختم کرنے آئے تھے عمران خان سے چھٹکارہ دلوانے کے لیے آئے تھے اب جب یہ خود آگئے وہی فیصلے جب یہ کر رہے ہیں بلکہ ان سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ان کے دور سے زیادہ تو یہ مشکل فیصلے ہو گئے دل پہ پتھر رکھے ہو گئے یہ دوہرہ میارنی طور کیا ہے میں نے اس کو ٹی وی پہ روتے دیکھا یہ عدد کے دن پورے نہیں کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پہ کلک کریں یہ وزیر خزانہ صاحب جو کہہ رہے تھے ڈالر کم ہوگا اور جس مالی کو گاڑی نہ چلانی آتی ہو اس کو آپ گاڑی دے دیں بابا اگر آپ کے نمازی حاجی پریزگار تحجد گزار ہیں لیکن اگر آپ سے نہیں چل رہی اکانومی اور آپ غریب کی بدعا لے رہے ہیں تو دفعہ دوروں جان چھوڑے ہیں ہماری میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں شیخ رشید اس وقت سے ڈر رہا ہے جب گلی محلے میں میرے یہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن کے دھیاڑے میں لوگوں نے میں آپ کے سامنے ایک ڈپریس انسان انٹریویو دے رہا ہوں میرے شہر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ دن کے اجالے میں دن کے دھیاڑے لوگ ٹیلی فون چھین کے اور پرس چھین کے بھاگ رہے ہوں میں وہاں سولہ دفعہ وزیر رہا ہوں میرے لیے بڑی بیستی کی بات ہے لیکن حالات ایسے ہیں مفتا صاحب ٹی وی پہ مت روئیں ٹی وی پہ مت روئیں اور آئی ایم ایف کا پروگرام ہونے کے باوجود بھی آپ نے کیا تلوار چلائی ہے قوم کو بتائیں اور آپ دیکھیں وہ آئے یو این کے سیکٹری ان کو کیا کہہ رہے ہیں ہم آپ کو شیور کرتے ہیں کہ یہ شفاف پیسے صاف ہوں گے یعنی آپ کی کرپشن اتنی ہے کہ آپ یونائٹن نیشن کے سیکٹری جرنل کو بھی کہتے ہیں کہ ہم اس پیسوں میں اہر پھیر نہیں کریں گے سب دنیا کو بتا ہے آپ اہر پھیر ہیں سب دنیا کو بتا ہے کہ آپ اپنے کیس ختم کروانے کے لیے آئے ہیں سب دنیا کو بتا ہے یہ یارہ سو عرب روپیہ اور یہ آپ نے نیپ کے کیسز جو ختم کروائے ہیں یہ اپنی ذات کے لیے ختم کرائے ہیں سب دنیا کو بتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس لیے آئے ہیں اور آپ کے لوگ انٹرویو دے رہے ہیں کہ عمران خان ہمیں کھا جائے گا ہمیں جیلوں میں ڈال دے گا اور آپ اس لیے آئے ہیں کہ غیر ملکی ایجنڈے پر کام ہو سکے غیر ملکی ایجنڈے کو تقویت دینے کے لیے آپ کو لایا گیا ہے اور ہم جیو پولٹیکلی جغرافیائی طور پر اتنی اہم جگہ پر واقعہ ہیں کہ دنیا کی کوئی سپر پاور جو ہے ہمیں بائی پاس نہیں کر سکتی بول کسی کے بھی دباؤں میں آ کر اپنے فیملی میمبرز کو الہدہ نہیں کرے گا بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا بول کی عوام سے خصوصی دعاوں اور ساکھ دینے کی اپیر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے